اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جیسے میں نے ایک نا سیریز شروع کی اسلامیکس اور مسلم سائیکالوجی کے اوپر بڑا اچھا ریسپانس ہے تینکیو سو مچ فر واشنگ مائی ویڈیوز اور دھو تین دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اسلام کے اندر یہ جو ایک کونسپٹ ہے کہ کونسپنی بل فیکٹ ہے کہ جو مرد ہے وہی طلاق دے سکتا ہے اس کے پیچھے کیا نیرو سائنس ہے یا کیا سائیکالوجی ہے یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہوگا تو دیکھیں اس کا ایک ریلیجیس جو کونسپٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کوئی مذہبی سکولر اس کے اوپر زیادہ اچھی طرح بات کر سکتا ہے میں آپ کو نیرو سائنس سے تھوڑا سا کونسپٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی پوسیبل جو وجہ ظاہر ہے جو صحیح چیز ہے جو صحیح کونسپٹ ہے وہ ظاہر ہے اللہ کو پتا ہے یا کوئی ریلیجیس سکولر ہمیں اس کی اوپر ایکسپلین کر سکتا ہے لیکن جو میرے پاس نالج ہے میں اس کی لائٹ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ پوسیبل ریزن کیا ہو سکتی اب اس میں سائیکالوجی ہے میل اور فیمل کی ایک ڈیفرنٹ سائیکالوجی ہوتی یہ کوئی بالکل چوائس نہیں ہوتی کہ فیمل ایسی ہے یا مرد ایسے ہوتی یہ کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پیچھ ایک سسٹم ہے جو آپ کو ایسا بناتا ہے اب اس میں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالی نے جو ڈائیورس ہے وہ مرد کو کیوں رائٹ دی ہے ڈائیورس کا اس میں نیرو سائنس کا کونسپٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں میل اور فیمل کیا جو برین ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹس ہوتا ہے اس میں کئی ڈیفرنٹس ہوتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا کسٹمائز ڈیفرنٹس ایک بتانا چاہوں گا کہ جو فیمل کا برین ہوتا ہے وہ تقریباً ٹین پرسنٹ کم ہوتا چھوٹا ہوتا اب چھوٹے ہونے کی ویسے وہ کمپیکٹ بھی ہو جاتا اس کو ایک سائیڈ پہ یہ چیز کو رکھتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ میل کا برین ہو یا فیمل کا ہو اس کے دو حصے ہوتے ہیں یعنی سینٹر سے برین ایسے ہوتا ہے ایک یعنی یہ رائٹ سائیڈ والا برین اسے کہتے ہیں اور ایک یہ لیفٹ سائیڈ والا برین یعنی دو برین ہوتے ہیں یعنی ایسی جیسے ہمارے باڈی کے دوسرے آرگنز ہیں جس طرح ہاتھ دو ہیں تو اگر ادھر بھی چار فنگرز ہیں تو ادھر بھی چار فنگرز ہیں اسی طرح جو برین کی ایک سائیڈ میں جتنے بھی سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ لیفٹ سائیڈ میں بھی ہوتے ہیں اور رائٹ سائیڈ میں بھی ہوتے ہیں سوائے کچھ سٹرکچرز کے جو صرف ایک سائیڈ پہ ہوتے ہیں اب ان دو برین ایریاز کو آپ یہ کہلیں کہ دو برین ہوتے ہیں ایک رائٹ والا برین ایک لیفٹ والا برین اور ظاہر ایک ہی برین کے دو ہی سے تو آپ اس کو سم ٹائم ہیمی سفیر بھی کہتے ہیں برین ہیمی سفیر اب یہ کونسپ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ایٹ ای ٹائم ایٹ ای ٹائم جو انسان ہوتا ہے ان میں چاہے میل ہو یا فی میل ہو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک سائیڈ ڈومیننٹ ہوتے ہیں ایک سائیڈ ڈومیننٹ ہوتے ہیں فرص کریں اگر میں رائٹ سائیڈ ڈومیننٹ ہوتا تو میری رائٹ سائیڈ آف تا برین زیادہ کام کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ لیفٹ سائیڈ ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ ڈومیننٹ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ان کا رائٹ برین کام نہیں کرتا دومیننسی ایک سائیڈ میں آتے ہیں اب جو ڈومیننسی ہوتی وہ آپ کا بیہیوئر ڈیسائیڈ کرتی ہیں اب فرض کریں اگر آپ رائٹ برین ڈومیننٹ ہیں تو آپ زیادہ زیادہ ایموشنل لیس لوجیکل زیادہ آپ ایمیجینیشن میں رہنے والے آرٹ کو پسند کرنے والے اس طرح کی آپ کی پرسنیلٹی ہوتے ہیں اور اگر آپ لیفٹ سائیڈ ڈومیننٹ ہیں تو آپ لوجیکلی زیادہ ہوتے ہیں یعنی اگر میں صرف اس تناظر میں بات کروں تو جو لوگ رائٹ سائیڈ ڈومیننٹ ہوتے ہیں وہ ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں اور جو لیفٹ سائیڈ ڈومیننٹ ہوتے ہیں وہ لوجیکل زیادہ ہوتے ہیں اب یہ تو کلیر ہو گئے یعنی کہ مردوں میں بھی ایسے ہیں اور خواتین میں بھی ایسے ہیں لیکن اگلی جو چیز ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو سائیڈ بھی آپ کی ڈومیننٹ ہے نا میں پہلے مردوں کی بات کروں فرض کریں مردوں کی کوئی بھی جو سائیڈ پہلے ڈومیننٹ ہے اب جو سائیڈ ڈومیننٹ ہے اور اگر جس سائیڈ پہ وہ ڈومیننٹ ہے وہ اسی طرح زیادہ سٹرونگ ہوگا فار ایکزمپل اگر اس کی لوجیکل سائیڈ زیادہ ڈومیننٹ یعنی کہ لیفٹ سائیڈ زیادہ ڈومیننٹ ہے تو وہ ایک اچھا سائیڈٹسٹ اچھا ریسرچر اچھا میتھمیٹیشن ٹھیک ہے لوجیکل زیادہ ہوگا کیوں اس کا جو برین کی ورکنگ ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جو ایک سائیڈ ہوتی نا مردوں میں تو اس کی جو ورکنگ ہوتی within one hemisphere وہ زیادہ کام کرتا ہے اس کا برین اس کی ورکنگ within one hemisphere فرض کریں ایک مردر جو میل ہے اگر وہ لیفٹ سائیڈ ڈومیننٹ ہے تو اس کی زیادہ ورکنگ within the left سائیڈ ہوگی within the left سائیڈ اب اس سے ہوگا کیا کہ وہ مرد یا تو اچھا سائیڈٹسٹ ہوگا یا کوئی بھی لوجیکل اس میں لوجیکس زیادہ ہوں گے اگر وہ رائٹ سائیڈ ڈومیننٹ ہے تو پھر اس کی ویجولائزیشن امیجینیشن بہت اچھی ہے میوزیشن بن سکتا ہے وہ میوزیشن بہت اچھا ہوگا کیونکہ اس مرد کے اندر ہوتا ہے کہ working جب ہوتی تو وہ within one hemisphere ہوتی یعنی کہ اس کی direction within one hemisphere اس کو ہم کہتے ہیں intra hemisphere communication یعنی کہ مردوں میں جو communication ہوتی برین کے اندر وہ within one hemisphere ہوتی تو یعنی کہ اگر ایک مرد emotional ہے تو وہ ہمیشہ روٹین میں emotional رہتا ہے اور اسی طرح اگر ایک مرد logical ہے تو وہ روٹین میں ہی logical رہتا ہے اب دوسرے سائیڈ پہ جو female کا برین ہے اس میں اس کی جو working ہے وہ within one hemisphere نہیں ہوتی وہ in between the hemisphere ہوتی یعنی کہ ایسے یعنی ایک hemisphere ہے یا دوسرا تو ایسے ان کی communication ہوتی تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ for example اگر female ابھی تھوڑا سا logical سوچ رہی ہے نا تو logical تھوڑا سا زیادہ سوچے گی تو وہ switch emotional کی طرف ہو جائے تو female کیا کرتی logics اور emotion میں کھیلتی رہتی یعنی کہ فرض کریں اگر میں اسی طلاق کے concept کے اوپر تھوڑا سا explain کروں فرض کریں female تھوڑی سی emotional ہوئی نا اس نے کریں نہیں نہیں میں نے یہ کام نہیں کرتی اگر فرض کریں female کے اختیار میں یہ divorce کا right female کے پاس ہوتا تو female سوچ رہی ہے کہ نہیں میں نے divorce نہیں دینی یہ اب emotional سوچ رہی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں کرتی ساتھ ہی وہ logical ہوگی نہیں نہیں کریں جلدی سے کریں اب وہ جب جلدی کی بات ہوگی کریں پھر کہیں نہیں نہیں رہنے دیں اب female جو ہے نا اسی کشم کشم میں پڑھی رہتی جس کی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھو گا کہ female کے چاہے اپنے بھی profession ہو فرض کریں female کا کوئی بھی profession زیادہ آپ دیکھیں cooking female سے زیادہ relevant profession ہے medical doctor ہوگے یا designer ہوگے یا beauticians ہوگی اب یہ female کے زیادہ اچھے profession ہیں لیکن اگر آپ ان profession میں بھی دیکھیں گے نا top کے جو professionals ہوں گے نا وہ mail ہی ہوں گے کیونکہ mail جب ایک دماغ میں زیادہ ایک سائٹ بھی زیادہ کام کرتا ہے تو اس میں اس میں زیادہ perfection آتی کیونکہ within the brain ہوتا ہے تو female کی جو ورگیں گے وہ اس طرح ہوتی تو اگر اسی طرح یہ female کے پاس right ہوتا ہے وہ مولانا تارک صاحب ایک دن بتا رہے تھے کہ اگر اختیار جو ہے وہ طلاق کا female کے پاس ہوتا نا تو سارے مرد runway پھر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو وہ concept یہ ہے کہ like emotion کبھی وہ emotions ہوں گے تو کبھی ساتھ logical ہو جائے گا تو یہ neuroscience کا concept اس طرح میں explain کر سکتا ہوں باقی اس brain جو female کی brain کی structure ہے اس کے فائدے بھی بہت ہے میں اس کو تھوڑا سا hbc دیتا ہوں کہ female جو ہیں وہ multi tasker زیادہ ہوتی کیوں emotional brain بھی ان کا کام کر رہا ہوتا ہے logical بھی کرتا ہے وہ logical کام بھی کرتی ہیں emotional بھی کرتی ہیں تو variety of things یہ this is the beauty of female brain کیوں ان میں multi tasking ہوتی جبکہ مرد کے brain میں multi tasking نہیں ہوتی مرد نے ایک کام کر کے آگے بس جی ختم تو یہ multi tasking ذرا کام ہوتی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا brain جو ہے وہ female کی طرح بن جائے کبھی ایسے کبھی تو وہ بھی possible ہے اس کے لیے کچھ training exercises ہیں ہاں اگر کوئی خواتین چاہتی ہیں کہ ہمارا mind جو ہے وہ مردوں کی طرح کام کرے اس کے لیے بھی کچھ ایسی trainings ہیں جو آپ کو قریب تن اکثر آپ نے دیکھا بہت سی خواتین جو ہے ان کا جو working ہے وہ مردوں کی طرح ان کی سوچ یا ان کا کام کرنے کا انداز یا perfection وہ مردوں کی طرح ہوتی ہے تو یہ possible ہے یہ through certain trainings ہوتا ہے اس سے یہ possibility ہوتی ہے کہ آپ اس طرح تھوڑا سا بہتر کر سکیں اپنے آپ کو i hope کہ آپ کو یہ concept ذرا اچھا لگا ہوگا but still if you have any question please write me in the comment section and definitely have an answer thank you موسیقی